ہیلو دوستو کیسے ہو آپ سب آئے پچھے ہوں گے میں اگر آپ کا ویلکم کرتا ہوں اپنے یوٹیوب چینل میں آج آپ کے لئے بیسٹ انڈیگیٹر اسٹیٹیزی لے کے آئے ہوں جو کھاکے امیزنگ ہونے والی ہے اگر آپ چینل پر فرسٹ ٹائم ویجیٹ کر رہے ہو تو پلیس چینل پر آئیے کہ آپ یہاں پہ دیکھیں آپ کو ایک ریسی کافی امیزنگ ملے گی انڈیگیٹر اسٹیٹسی آپ کو ملے گی مائن سیٹ کی ویڈیو آپ کو ملے گی ڈیلٹا ٹھیٹا گاما کیا ہوتا یہ سب کچھ ویڈیو آپ کو یہاں پہ دیکھنے کو ملے گی اگر چینل پہ نہیں ہو تو پہلے ویڈیو دیکھئے ویڈیو کے اچھی لگے تو ہی آپ کو لائک شیئر کرنا اس کے بعد آپ چینل کو سبسکرائب کرنا ہے سبسکرائب کرنے کے بعد آپ کو بیل آئی کلکہ بھی پرسٹ کرنا ہے تاکہ آنے والی ویڈیو کا نوچک سن آپ کے پر جلپ ہو جائے تو چلیے بینہ دیری کرتے ہو چلتے ہیں ٹریڈنگ ویو میں جن کو نہیں پتا ہے سمپل ایک ایمیل آئیڈی سے ٹریڈ کرنا ہم اولیڈی اس پر ویڈیو بنا چکے ڈسکریپٹر میں آپ کا پہ جا کے دیکھ سکتے ہو جو کہیں تو آج کا سیچا پہ وہ ہوگا بینگ نفتی پہ یہاں پہ دیکھیں بینگ نفتی کا آج کا سیچا پہ یہ دیکھ لیجی یہ آج کے ہمارے لیول ان کو میں ریموو کرتا ہوں انڈیگیٹر کو آپ کو سمجھنا ہے کہ انڈیگیٹر کس پرکار آپ کو بائی اور سیل کا سیگنل پروائی کرے گا کب آپ کو اس میں اینٹری کرنا ہے اور کہاں پہ آپ کو ایک جیچ کرنا ہے کہاں پہ آپ کو ایسا لگانا یہ سب کچھ آپ کو بلکل دھیان سے دیکھنا اور سائی جو مار گئی سے یہ کس پرکار آپ کو بچائے گا تو بینہ دیری کرتے ہوئے چلیے جو کو شروع کرتے ہیں یہاں پہ دیکھ لیجیے گائز آپ یہاں پہ دیکھیں آپ کو بائی کا سیگنل مل رہا ہے یہاں پہ دیکھ لیجیے بائی کا سیگنل مل رہا ہے ریل انڈیگیٹر ہمارے نیچے گرین اوپر ہے ہے اور اس کے جو بیچ میں ہے یہ گرین سےند آپ کو مشروع کرنا ہے یہ ہے گھٹی پھر ایک گھٹے ڈال میں اتھbreaks جاتل بینیٹر میں پہ پہ تف� warp یہاں پہ آپ بائے کرو گئے تو ایسا آپ کا کہاں پہ رہے گا ایسا رہے گا یہ یہ جو اس کی پیسے کی کینڈل کا لو ہے یہ آپ ایسا رکھئے اس کینڈل پہ آپ کی انٹی اوری اور یہاں پہ آپ کا ایسا ہے تو اس کے بعد یہ دیکھیں آپ کو ایک اچھا مومنٹ دیکھنے کو ملا ہے بینگ نیستی میں آپ کا ٹارگیٹ ہوگا پچاس اگرہ سو پوائنٹ کت ہوگا ٹارگیٹ ہوتا آپ کو ایک جس کرنا ویٹ نہیں کرنا ہے بلکل بھی لیکن میں آپ کو بتا دوں گرین انڈیگیٹر اوپن ہونا چاہیے ریڈ انڈیگیٹر نیچے ہونا چاہیے اور انڈیگیٹر کے بیچ میں ہشتوگام ضرور ہونا چاہیے تب ہی آپ اس میں ٹریڈ پلان کر سکتے ہیں بائے کا سنگل ملتے ہیں آپ کو اینٹری نہیں کرنا ہے اس سے نیکس گینڈل کا اس کی کلوزنگ اگر اوپر ہوئی گرین میں تو ہی آپ کو پوزیشن لینے لیکن اس کی کلوزنگ ہوئی ریڈ میں وہ بھی نیچے آپ کو تھرڈ گینڈل کا ویٹ کرنا تھرڈ گینڈل پہ آپ اینٹری کرو گے ایسا جو یہ تھر چاہیے پرکار سے آپ ایک اچھا پروفٹ گین کر سکتے ہو گرین کو میں ریموو کرتا ہوں چلیے ہو چلتے ہیں یہاں پہ سائیڈو مارکٹ کی بات کریں یہ دیکھیں یہ سائیڈو مارکٹ سے آپ کو کس پرکار بچائے گا اس انڈیگیٹر میں نہیں تو آپ کو ہشتوگام کے بیچ میں یہ جو ہشتوگام بولتا ہم اس کے بیچ میں گیپ ہے یہ آپ کو گیپ دیکھنے کو نہیں ملا گا یہاں پہ دیکھیں ایک ہی آپ کا رجسٹنس ہو گیا اور یہ آپ کا سپورٹ ہو گیا یہاں پہ دیکھ لیجے اسی کے بیچ میں مارکٹ نے موپ کیا نہ ہی آپ کو بائی کا سیمینل ملا ہے اور نہ ہی اس اسٹوگام نے آپ کو ٹریڈ لینے کے لیے بولا ہے تو آپ اس سے بلکل بچے رہیے اگر ایک اچھا مومنٹ دیکھنے کو ملے گا تو آپ کو کس پرکار ملے گا مرموک کرتا ہوں یہاں پہ دیکھ لیجے یہاں پہ آج کی جو مارکٹ اتنا بڑھا گیپ آپ آپ کو دیکھنے کو نہیں ملے گا دیکھ سکتے ہو کتنا بڑھا گیپ آپ کو دیکھنے گیپ آپ ملا ہے اتنا تو آپ نے کبھی دیکھا بھی نہیں ہوگا چیک کر لیجے یہ دیکھیں آپ کو اٹھ سو پوائنٹ دیکھنے کو ملا ہے اس کے بعد میں مارکٹ ایک ہی رینج میں موپ کریں یہاں پہ آپ کو کوئی سگنل نہیں ملا دیکھ سکتے ہو کافی امیزن انڈیگیٹر ہے اگر آپ اس انڈیگیٹر کو سمجھ جاؤ گے تو ایک اچھا پروفٹ آپ گین کر سکتے ہو یہاں پہ دیکھ لیجے یہ آپ کا کیا ہوگا یہ آپ کا ریجسٹنس ہو گیا یہ آپ کا سپورٹ ہو گیا یہ آپ کا سپورٹ ہو گیا دیکھ لیجے اسی کے بیچ میں مارکٹ موپ کر دی ہے آپ کو بچے رہنا ہے بلکل سیفلی کرنی ہے اس کے جون میں بلکل بھی ٹریڈ نہیں کرنی ہے لیکن انڈیگیٹر کے ہی آپ کو لینی ہے جب انڈیگیٹر سگنل دے کا تب ہی آپ کو اس میں پول یا پود بائے کرنا ہے دروئنگ کو ریموپ کرتے ہیں چلیے بیپ ٹیچ کے لیے اور پیچھے چلتے ہیں یہاں پہ دیکھ لیجیے پود پوجیشن کے لیے تیل کا آپ کو سگنل مل رہا ہے تیل کا آپ کو سگنل مل رہا ہے لیکن آپ کو ویٹ کر کرنا ہے ہاں پہ دیکھیں گرین کینڈل ہے نوٹ آپ کویں پہ چیز آپ کی بنی رہی نہیں ہے بلکل بھی ویٹ کریے چلیے اور چلیے یہاں پہ دیکھیں یہاں پہ آپ کو کوئی سگنل نہیں ملا تین بجے کے بعد ہمیں ایسا جو پرینیم موگ کرتی ہے نظر آتے ہو وہ آپ کو اندامنی اور آفدہ منی ہوتی ہے اندامنی اور آفدہ منی کس پرکار ہوتی ہے چلے ہونے لایو انسری میں چلتے ہیں اپس ان چین آپ کو اپن کرنا ہے اپس ان چین میں آپ اپن کرو گا تو یہاں پہ دیکھ سات سو پینٹھالیس سات سو یہ شٹائک پرائز ہے جو اس کی پوٹ پوجیشن چلی ہے یہ دو سو چلی ہے اور یہ اس کی کول پوجیشن دو سو چیلیس تو اب آپ کو کیا کرنا ہے اگر آپ اس کے ہی بیچ میں یعنی کی شٹائک پرائز پکڑتے ہو اگر آپ دو سو پکڑو کے پوٹ پوجیشن تو یہاں پہ دیکھ لیجئے اس کا جو ڈیلٹا ہے وہ مائنس پورٹی سیون ہے اس کا ٹیٹا ہے پیپٹی ون اور اس میں ویگر کتنا لگ رہا آپ کا پورٹین دیکھ سکتے ہو گاما اس میں جیرو پوٹ جیرو جیرو سیون ہے اور کھول کی باگ کریں گے کھول کی جو پوجیشن ہے وہ دو سو پینٹالیس ہیں اس میں آپ کا جو ڈیلٹا ہے وہ کتنا لگ رہا ہے 53 آپ کا ڈیلٹا لگ رہا ہے یعنی کی ترے پن اور اس کا جو ٹیٹا ہے وہ مائنس اکیابن ہے اس میں ویگر کھوٹین لگ رہا ہے اور اس کا بھی گاما جیرو جیرو پوٹ سیون ہے دیکھ سکتے ہو اگر آپ اندہ منی پکڑو گے تو اندہ منی ہوگی 300 یعنی کی 45 600 آپ کی اندہ منی ہوگی 45500 آپ کی اندہ منی ہوگی 45400 آپ کی اندہ منی ہوگی جتنا 55400 آپ کی اندہ منی ہوگی جتنا उپر جاؤگے بڑھتی چلے جائے گی لیکن یہ پریمیوم آپ کو مہنگی ملے گی مہنگی کس پرکار ملے گی یہ مہنگی اس لیے ملتی کیونکہ جو ڈیلٹا ہے وہ کافی مہنگے ہوتا ہے اگر آپ 45400 کی کول پوزیشن لوگے 438 روپے ہے تو اس کا جو ڈیلٹا ہے وہ کتنا ہے سیونٹی تھری اور اس کا ٹھٹا کتنا ہے مائنس چوالیس اور اس میں وے کا کتنا لگ رہا آپ کا ٹویل اور اس میں گاما لگ رہا ہے جیرو پوائنٹ جیرو جیرو سکت اب ہم بات کریں گے اگر آپ کی سو پوائنٹ مارکٹ کول کے لیے یعنی کی کول کے لیے مارکٹ سو پوائنٹ اوپا جائے گی تو آپ کو سو پوائنٹ میں سے آپ کو ستتر پوائنٹ دیکھنے کو ملیں گے اگر آپ اس کو کرنٹ پرائز پکڑ ہوگے پینتالیس ساسو تو آپ کے اگر سو پوائنٹ بڑھیں گے تو آپ کو پچاس پوائنٹ یا چوبان پوائنٹ دیکھنے کو ملیں گے اس لیے یہ اندہ منی اتنی مہنگی ہوتی ہے کیونکہ اندہ منی کے ساتھ آپ کو لوس بھی ایسی دیکھنے کو ملے گا اور پروفیٹ بھی ایسی دیکھنے کو ملے گا اگر آپ پینتالیس ساسو بھی بات کرتے ہیں تین سو سات پیس کی پریمیم ہے اگر سو پوائنٹ بڑھ لے گی تو آپ کے سکسٹی ون پوائنٹ آپ کو ملیں گے اس کا ٹھیکٹہ 50 ہے دیکھ سکتے ہو اور اس میں ویگا اتنا لگ رہا ہے 14 13 اس میں لگ رہا ہے 13 14 چلیے ان کو ڈروئنگ کو میں ریموو کرتا ہوں اب بات کریں گے اس کی پوٹ پوزیشن کے لیے پوٹ پوزیشن کے لیے یہاں پہ دیکھ لیجئے اگر آپ اندہ منی پکڑ ہوگے اندہ منی ہوتی ہے پینتالیس آٹھ سو اگر دا منی اور پینتالیس نو سو چھالیس آزار پوری چھالیس آزار سو چھالیس آزار دو سو اب کام کس پرکار کرے گی یہ دھائیسو روپے کی آپ کی پریمیم ہے اس کا جو ڈیلٹا ہے اس کا ڈیلٹا ہے مائنس چوبون اس کا جو ٹھیٹا ہے مائنس اکی آونے اس میں ویگا لگ رہا ہے 14 اور اس میں گاما لگ رہا ہے 0.007 آپ دیکھ سکتے ہو اگر آپ کی سو پوئنٹ مارکٹ بلدی گی تو آپ کو پچاس چوبون پوئنٹ دیکھنے کو ملیں گے اگر یہ کرنٹ پرائز کی بات کرے تو آپ کو کل سینتالیس پوئنٹ بنیں گے اگر سو پوئنٹ مارکٹ موو کرے گی اگر پینتالیس نو سو کی بات کری جائے تین سو آٹھ روپے کی یہ آپ کو پریمیم ملے گی اس کا جو ڈیلٹا ملے گا وہ آپ کو سکشٹی ون ملے گا اور اس کا جو ٹھیٹا ہے مائنس فورٹین نائن ہے اس میں ویگا آپ کا فورٹین لگ رہا ہے اور گاما آپ کا جیرو پوئنٹ جیرو سیون لگ رہا ہے دیکھ سکتے ہیں جتنا آپ نیچے آگے اتنا ہی مہنگی آپ کو پریمیم ملے گی اور اتنا ہی ڈیلٹا آپ کا کم ہوتا جائے گا ٹھیٹا بھی آپ کا کم ہوتا جائے گا اور ویگا بھی آپ کا کم ہوتا جائے گا اگر آپ بات کریں گے چھالیس اجاز چارسو کی تو چھہ سو بان میں کی یہ پریمیم ہے آپ کی ٹھیک ہے اس کے بعد ہم بات کریں گے یہاں پہ دیکھ لیجی اس کا ڈیلٹا کی ڈیلٹا جو اس کا ستاسی ہے اور ٹھیٹا اس میں مائنس ٹونٹی ایٹ لگ رہا ہے ویگا اس کا سی بن ہے اب یہاں پہ دیکھیں اگر آپ کو سو پوائنٹ بڑھتے ہیں مارکٹ گیتے ہوئے نظر آئے گی تو آپ کو ستاسی پوائنٹ دیکھنے کو ملے گے چلیے اس کو ہم ڈیلٹا کیا کرتے ہیں ڈروئنگ کو آپ کو اس بینگ نفتی کا چارٹ پر اوپن کرنا ہے یہاں پہ دیکھ لیجیے کوئل پوزیشن کے لیے یہاں پہ آپ کو بائی کا سنگنل مل رہا ہے کہاں پہ آپ کو بائی کا سنگنل مل رہا ہے یہاں پہ کیونکہ یہاں پہ مارکٹ کلوز ہو گئے یہ نیکس دے مارکٹ اوپن ہوئے آپ کو بائی کا سنگنل یہاں پہ گرین میں کینڈل کی کلوزنگ ہوگی لیکن ہمیں سگنل بھی نہ یہاں پہ یہاں پہ یہ گرین ہوگی تو یہاں پہ آپ اینٹری کرو گئے یعنی کہ اس کینڈل پہ اس کینڈل پہ آپ نے اینٹری کر دی اس کے بعد آپ کا ایسل ہوگا یہ یہ پوائنٹ آپ کا ایسل ہوگا یہاں پہ آپ کا ایسل ہٹ ہوگیا دیکھ سکتے ہو چھوٹا سا آپ کا ایسل تھا تو اب نیکسٹ پوزیشن آپ کب بنا ہوگئی جب یہ ہائی آپ کو بریک ہوگا یہ ہائی آپ کا بریک ہوا تو اس کینڈل پہ آپ ٹریڈ لوگیں یہاں پہ آپ کا ایسل آگا یہ کینڈل اور یہ دیکھیں اچھا پروفٹ آپ کو دیکھنے کو ملا ایک ہی دینج میں مارکٹ نے موگ گیا آپ کا ایسل ہٹ نہیں ہوا بلکل بھی یہاں پہ دیکھ سکتے ہو پھر آپ کو ایک اچھا مپول دیکھنے کو ملا تو آپ کا اگر سو پوائنٹ دے سو پوائنٹ تو آپ یہاں پہ بھی اگر سکتے ہوگے چیک کریں گے کتنے پوائنٹ آپ کو دیکھنے کو ملے چلیں یہاں پہ آپ کی یہ دیکھیں آپ کو ملے ہیں دو سو اکیس پوائنٹ اب یہاں پہ دیکھ لیجئے آپ کا جو ایسل تھا وہ کتنے پوائنٹ کا تھا آپ کا ایسل تھا کتنا یہ دیکھ لیجئے آپ کا ایسل تھا پچاس پوائنٹ کا پچاس پوائنٹ کا آپ کا ایسل تھا یعنی کی پچاس میں سو پچیس پوائنٹ آپ کو لوس ہوا پچیس پوائنٹ کا اب یہاں پہ دیکھ لیجئے دائی سو پوائنٹ آپ کو مارکیٹ نے پروفٹ دائی سو میں سے آپ کا سو پلس کو آپ کو دیکھنے کو ملے گا ہی ملے گا تو آپ کا لوس کٹ پہ بھی آپ پروفٹ میں گین کرو گے چلیے ہم ان کو ریموگ کرتے ہیں اور دیکھ لیجئے جتنا چاہے آپ اتنا اس پر بیکٹس کریے بیکٹس ہی آپ کو کرنا ہے اور اس پر پہلے پیپر کو ہونٹ کریے بلکل بھی مت کریے پہلے اس پر آپ پیپر کریے اس کے بعد آپ اس پہ ریئی کر سکتے ہونا ہے ہم اپلائی کرتے ہیں تو میں الموگ ریموگ کرتا ہوں بینئے انڈیگیٹر تمام کیا اب آپ کو کیا کرنا ہے انڈیگیٹر کے سیکشن میں چلنا ہے اور یہاں پہ سرچ کرنا ہے پر آپ کو دیکھرہا ہے الفر آپ کو ایکuba ایک بار کلک کرنا ہے یہ انڈیگیٹر کچھ اس پر کر رائے گا اب آپ کو کیا کرنا ہے indicator کی setting میں چلنا ہے input میں آئیں گے input میں آکے میں یہ جو Readie رہنے دیں گے اور یہ جو 되지 اس کو یلو میں گرم کرنے ہو یہ اس کے بائزز کے لیویل ہے اس کو آپ ایسی رہنے دوں گے اب ہم لوٹ کی بات کریں گے اس کو آپ یلو میںین کرسکتے ہو بلیک میں جس میں آپ چاہے اس میں convert کرسکتے ہو ریڈ کا جیسے آپ لوگا سکتے ہو اور اوکے کن لیں گے یہ دیکھیں اس ہے تب آپ کے سامنے ریل دی ہے یہ دیکھ سکتے ہو جتنا اچھا ہے آپ اسے اتنا ڈزیر کریے یہاں پہ دیکھ سکتے ہو یہاں پہ آپ کو سیل کا سنگنل ملنا ہے لیکن یہاں پہ آپ کی کوئی بھی پوزیشن نہیں بنی ہے آپ کو ویٹ کرنا ہے یہاں پہ دیکھئے جتنا چاہے آپ اسے اتنا بیک ٹیسٹ کریے آپ کو یہ فیک سنگنل بلکل بھی نہیں دے گا فیک سنگنل سے آپ کو یہ بچائے گا اور آپ کو پول پوزیشن پوزیشن کس پرکار لینی ہے وہی چیز میں نے آپ کو کلیر کریے سیٹ اپ اچھا لگا تو لکشے جرور کریے اور ہمارے چینل کو پولو کریے ملتے نیکسٹ ویڈو میں نیکسٹ ویڈو پاپیا میں جنگ لے کر آئیں گے آپ کے لئے